اور بھوپال سے بڑی خبر ہے الیکٹرک بائیک میں بھوپال میں آگ لگ گئی ہے بھوپال سے بائیک پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی بھوپال کے نبی باگ کے پاس یہ حادثہ پیش آیا ہے کیا کارن رہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا لیکن یہ بتا جا رہا ہے کہ الیکٹرک بائیک تھی جس میں آگ لگی اور کچھ ہی پلوں میں پوری طرح سے جل کر اسکوٹی یہ اسکوٹر تھا الیکٹرک اسکوٹر جو کی جل کر خاک ہو گیا اور بڑی خبر اس وقت دموں سے نیوز 18 کی خبر کا سب سے بڑا اثر سیم شیورا سنگھ چوہان کے نردیش کے بعد جانچ شروع ہو گئی ہے گنگا جمنا سکول کی پرابندھکوں پر مابلہ درج ہو گیا ہے ویمنہ دھاراؤں کے تحت سکول پرابندھن پر مابلہ درج ہوا ہے اس پی راکیش کمار سنگھ نے مابلہ درج ہونے کی جانکاری دی ہے پولیس صدیق شک نے کہا ہے کہ انہیں بندوں پر جانچ ہو رہی ہے اور جانچ کے بعد اور بھی تتھے سامنے آنے کی گنجائش ہے یہ بڑی خبر ہے دموں سے نیوز 18 کی خبر کا اثر ہوا ہے نیوز 18 نے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا تھا دموں میں کیسے سکول میں انہوں شاتراؤں کو ناکیب علیجاب پہنا جا رہا تھا بلکہ انہیں آیتیں بھی پڑھائی جاتی تھیں اور تمام ایسی گتیویدیاں سامنے آئی تھیں مانی مخمنتری جی نے اور ساسم کی طرف سے لہتار ندیش رہے ہیں کہ اس میں جو بھی تتھے آتے ہیں تتھےوں کے آدھار پر خاروائی کیا جائے چونکہ کل دو تین بچیوں کے ایسے کتھن سامنے آئے جو جن کو دیکھنے کے بعد جن کو سمجھنے کے بعد ایسا لگا کہ کتھن سنگیان میں لیے جانے ہوگا ہے کمیٹی نے ان پر بیانوں کو اپنے پاس بھیجا کہ آپ اس پر سنگیان نہیں جی تو اس کے آدھار پہ ہم نے جانچ کر کے اس پر پربندن کے خلاف اس میں کابیق بولا گیا تھا تو اس کے آدھار پہ ہم نے اور اشیش ہے نیوز ایٹین سب وعدات ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اشیش اب سنچالکوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہو گئی معاملہ درج ہوا ہے ایکشن نیوز ایٹین کی خبر کا اثر اشیش آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی پرشاند جی اشیش نیوز ایٹین کی خبر کا یہ اثر ہوا ہے اور خود سی ایم شیوراج نے سنگیان لی اب معاملہ درج ہو گیا ہے سنچالکوں کے خلاف کیا اور ڈیٹیل؟ پرشاند جی میں آپ کو بتا دوں کہ بلکل شروعاتی دور تھے آج بدبار کا دن ہے اور آج کے ہی دن ہے یہ معاملہ جیسے ہی سامنے آیا تھا اس کے بعد نیوز ایٹین کے دورہ لگاتار اس خبر کے اور لے کر کے پل پل آف ڈیٹ کیا گیا ہے لگاتار اس سے خبر کو لے کر کے لوگوں کی بھی جانکاری دی گئی اور اس کا ہی نتیزہ ہے کہ مقبندی کے نردیش کے بعد اب اسکول کے پربندگوں پر یہ معاملہ قائم کیا گیا ہے ستروں کے معنی تو قریب تیرے جو اس کے پربندگ تھے ان پر معاملہ قائم کیا گیا ہے حالانکہ اس معاملے کو لے کر کے لگاتار پورے پردیش اور دیش میں سرکھیا رہی تو وہیں نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے جس میں پربندگوں پر معاملہ قائم کیا گیا ہے پرشاند جی بلکل بلکل تو معاملہ اترج کر لیا گیا ہے اور جانکاری بھی دی گئی ہے پولس محکمے کے ذریعے کہ جو سبھی پربندگ ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو گیا ہے شکریہ آشیش آپ کا جانکاری کے لیے تو دمو کا اماملہ لگاتا نیوز ایٹین مسئلے کو اٹھاتا رہا اور اب جا کر مکہ منترین نے سنگیان لیا اور ایکشن بھی ہوا ہے